ڈیووز نیوز کے بعد نیہا ککڑ ہو گئی ہے ڈسٹرپ اور ان کی ہیلتھ کو لے کر بھی بری خبریں سامنے آ رہی ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نیہا ککڑ کی ہیلتھ جڑی اپ ڈیٹ دینے والے ہیں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں اور اگر آپ نیہا ککڑ کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا ان دنوں فیمس سنگر نیہا ککڑ کو لے کر بہت بری خبریں سامنے آ رہی ہیں روحن پریٹ سنگر نیہا ککڑ کی ڈیووز کے خبروں سے بولی وڈ کا بازار گرم ہو رکھا ہے اور ہر طرف بس انہی دونوں کی ہی چرچہ ہو رہی ہے نیہا ککڑ اور روحن پریٹ سنگھ جب بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں تو اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز دوارہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اس بار نیہا کے جنب دن پر نہ تو روحن پریٹ سنگر نظر آئے نہ ہی انہوں نے نیہا کو وش کیا اور تب سے دونوں کی ڈیووز ریومر سننے کو مل رہی ہے اور اسی دوران خبر آئی ہے کہ نیہا کی طبیت کچھ ٹھیک نہیں ہے وہ کافی سمیں سے اسٹریس میں تھی اور ان سب خبروں کے بعد نیہا کافی پریشان ہو گئی ہے نیہا کو اس وقت گھر پر ہی بیڈ ریسٹ پر رکھا گیا ہے اور ان کے لئے ڈاکٹرز کا بھی انتظام کیا گیا ہے تھاکہ وہ گھر پر ہی ریسٹ کر سکیں ہم آشا کرتے ہیں کہ نیہا کا کر جل سے جل ٹھیک ہو جائیں اور اپنے کام پر پھر سے لوٹ سکیں اور ان کے اور روحن پریٹ سنگ کے بیٹ جو بھی پرابلمز ہیں وہ جل سے جل ٹھیک ہو جائیں اور دوستو آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ نیچے کومنٹ باکس میں اس کپل کے لئے پریئرز لکھنا مد بھولیے گا اور ساتھی نیہا کی ہیلتھ کے لئے بھی بیس ویشز لکھنا مد بھولیے گا اور اگر آپ نیہا کے فین ہیں تو ویڈیو پر اپنی فیورٹ سنگر کے سپورٹ کے لئے لائک تو بنتا ہے